مہترم بھائی مخلوم سید یوسف رضا گلانی صاحب نتاشا دولتانہ صاحبہ آج کے میزبان انداد اللہ عباسی صاحب ڈیویجن ملتان کے پریزیڈنٹ خالد حنیف لودی صاحب ملتان ڈیویجن کے جنرل سیکٹری ڈاکٹر جعوید صدیقی صاحب خاجہ رضوان عالم صاحب عبدالقاد شاہین صاحب تمام سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے پاسکان پیپلز پارٹی کے آفیس بیرلز السلام علیکم ہم نے اس جلسے کے حوالے سے سب سے پہلے بلاول ہاؤز میں پنجاب ایگزیکٹیٹیف کا جلاس بلایا اس جلاس میں مشاورت کے ساتھ یہ تیہ پایا کہ ہم تینوں ڈیویجن کے دورے کریں گے اور ڈیویجنل عودے داروں سے ملاقات کریں گے یوسف رضا گلانی صاحب نے کمال مہربانی کی کہ وہ ڈیویجنل عودے داروں کی تمام میٹنز میں شریک ہوئے بلاول ہاؤز کے جلاس کے بعد پہلا ڈیویجنل عودے داروں کا جو جلاس ہوا وہ رحیم یار خان میں ہوا اور ہمارے ڈیویجنل پریزیڈنٹ جعوید اکبر ڈھیلو صاحب نے اس کی محضبانی فرمائی اس کے بعد کل مزفرگر کا ڈیویجنل جو تھا جلاس وہ جلسے کی شکل اشتیار کر گیا کوٹ اردو میں اور یہ آج کلوڑ پکا میں امداد اللہ عباسی صاحب کی محضبانی میں یہ آخری ڈیویجن کے عودے داروں کا اجلاس ہو رہا ہے ہم تمام جو سٹیج میں بیٹھے ہیں جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں ہم ایک بہت بڑی جماعت کے عودے دار ہیں یہ وہ جماعت ہے جس نے پاستان کی بھرپور خدمت کی ہے یہ وہ جماعت ہے جس نے قربانیوں کی مثالیں قائم کی ہیں اب ہم پہ یہ ذمہ والی آئد ہوتی ہے کہ ہم اپنا کام دیانتداری اور امانداری سے کریں تو میری ریکویسٹ ہے چونکہ یہ آج آخری ہے سیشن میری ریکویسٹ ہے تمام آفیس بیلٹ سے جو سامنے ہیں جو سٹیج میں بیٹھے ہیں یہ اپنے اپنے عودوں کے مطابق اپنے دائرہ اختیار میں اپنے اپنی یہ میٹنز کریں متحرک کریں لوگوں کو عوام کو اور میں یہ ارث کر دوں کہ ایک وہ وقت تھا کہ ہماری جو ہمارا جو مرال تھا بہت لو تھا لیکن اللہ تعالی نے سبب بنانا تھا بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں اللہ نے ہمیں ایک نوجمان لیڈر دینا تھا وہ قومی اسمبلی میں پہنچے اور آج اللہ کی مربانی سے پورا ملک پاکستان جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے عمومی طور پہ اب ایتالی نہ بجائے میں عمومی طور پہ عمومی طور پہ گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو ادھر جب بھی الیکشن ہوتا ہے رخ جو ہوتا ہے وہ وفا کی حکومت کی طرف ہوتا ہے ان مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے بلاول بھٹو صاحب کی حمد کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میدان سجایا گلگت بلتستان میں لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور میرا دل گوائی دیتا ہے کہ کل انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کامیابی حاصل کریں تو یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ مشکلات سے نہیں گھبراتا اور اس کے باوجود کہ گلگت بلتستان پے وفاقی حکومت کا پریشر ہے بلاول بھٹو صاحب نے بہت زبردست کیمپینگ چلائی اور مجھے کوئی یہ بتا رہا تھا کہ نون لیگ میں جو کیمپینگ چلائی وہ تین تین چار چار امیدواروں کی ایک ایک میٹنگ میں انہوں نے کیمپینگ کی چار پانچ امیدواروں کی ایک جلسہ اور بلاول صاحب نے ایک ایک امیدوار کے کئی جلسے کیے یہ جو محنت انہوں نے کی ہے یہ رائے گا نہیں جائے گی یہی میں آپ سے توقع کرتا ہوں یہاں بڑے بڑے مجھ سمیت جو اس پارٹی نے ہم پہ اعتماد کیا ہے ہمیں بھی اس پہ پودھا ہوتاں نا پڑے گا ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی ہمیں بھی عوام میں جا کر عوام کے دکھوں کا مداوہ ان کی باتیں سنچے کرنا پڑے گا اور ہمیں بھی اپنی جماعت کو کھڑا کرنا پڑے گا آج میں کروڑ پکا اس لیے بھی آئے ہوں کہ میں امداد اللہ عباسی کی بڑی قدر کرتا ہوں جب لو دھرام کے اوپر مصبت کے بادل تھے جب یہاں پوری پاکستان کی حکمرانی جو تھی چمکتی پھر رہی تھی اور جب لو جنہ زلے میں عمران خان اور ان کے ساتھی جو تھے ان کا بڑا زور تھا امداد اللہ عباسی نہیں گھبر آیا یہ پریشان نہیں ہوا اور میں نے اس کے ہرسلے کو دیکھا اور میں اس کے ہرسلے کو سلام پیش کرتا ہوں تو مہربانی فرما کے میں ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا میں کوئی آپ کو موٹیویٹ کرنے نہیں آیا میں صرف آپ کو یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے ہم وہ لوگ ہیں تو آپ مہربانی کر کے جتنے صاحبان سٹیج میں بیٹھے ہوئے ہیں خواتین میری بیٹھیں ہوئی ہیں تمام الائیڈ ونس کی نمائنگی ہے آپ اپنے اپنے سفیرز میں اپنی اپنی میٹنز کریں اور عوام میں جا کر ان کو موٹیویٹ کریں جہاں تک اس جلسے کا تعلق ہے میری خواہش یہ ہے کہ بے شک یہ پی ڈی ایم کا جلس ہے ہم پی ڈی ایم کی جد و جہد کو ہم پی ڈی ایم کی کوششوں کو ہم پی ڈی ایم کی جو ان کا نظریہ ہے اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں لیکن یہ جو ہمیں تحصیص ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گاڑ ہے ملتان میری اپنی خواہش یہ ہے کہ جب یہ جلسہ منقد ہو تو لگے کہ یہ صرف پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے آپ کی تشریف آوری کا اتنے دور دراز جگہ پہ آپ دور دراز علاقوں سے تشریف لائے مجھے اس بات کی بہت زیادہ قدر ہے آپ کی بہت بہت نوازش اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار پاکستان پیپلز پارٹی پائندہ بار پاکستان زندہ بار